بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدی جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ہم معذوری الالاؤنس کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ معذوری الالاؤنس کیسے لیا جاتا ہے اس کے لینے کا دیکھا کار کیا ہے تمام تر قانونی تقاضے کیسے پورے کرنے چاہیے اور قانونی سوالے سے کیا کہتا ہے ریگلیشنزی سوالے سے کیا کہتے ہیں قواعد و ذوابتی سوالے سے کیا کہتے ہیں تو دوستو گزشتہ ویڈیو میں آپ نے رول تین چار اور پانچ جو ہے ڈیسس کیا تھا اور آج ہم رول نمبر چھے یعنی قائدہ نمبر چھے ریگلیشن نمبر چھے جو ہے وہ ڈیسس کریں گے اور یہ ریگلیشن نمبر چھے جو ہے یہ ہے ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفیٹس پیمنٹ اف انویلیڈیٹی اللاؤنس ریگلیشنز انیس سو اکاسی کا اب جناب یہ کہتا ہے کہ بیسٹ آن دا فائننگ آب میڈیکل بورڈ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا اور میڈیکل بورڈ نے اب اپنے فائننگ دے دی ہیں اس فائننگ کی بنیاد پہ اگر کلیمنٹ بھی دعوے دار بھی اگر کلیمنٹ بھی مازوری اللاؤنس کا حق دار پایا جائے تو انسٹیٹوشن اس کو جو ہے ایک اللاؤنس بک جاری کرے گا کنٹینٹ پیمنٹ آرڈرز جس پر پیمنٹ آرڈرز جو ہے وہ دیے جائیں گے فار سخت پیریڈ ایز ایٹ میڈیم فٹ جو وہ مناسب سمجھے یعنی جو ادارہ مناسب سمجھے وہ جناب دے دے گا لیکن اس میں ایک شرط ہے بٹ انیشلی فار ای پیریڈ آف ناڈ مور دین تھری منت ایک ایسے عرصے کے لیے جو تین سال سے زیادہ نہیں ہوگا اب اس کا ریگولیشن امبر ساتھ ہے کہ آفٹر ایکس پیری آف تری منت جو ہی یہ تین منت ختم ہوں گے دہ انسٹیٹوشن میں ریفر دہ ایشو انشورڈ پرسن اب انشورڈ پرسن کو جو ہے انسٹیٹوشن ریفر کر سکتا ہے دوبارہ میڈیکل بورڈ کے پاس اور پھر میڈیکل بورڈ کی فائنڈنگ کی بنیاد پہ اور دوسرے ذرائع سے بھی انشورڈ پرسن جو ہے وہ انویڈیٹی آلاؤنس کا حق دار پایا جائے تو پھر تین مہینے کے لیے مزید جو ہے وہ ایشو پیمٹ ایشو جو ہے وہ کی جائے گی جیسے پہلے کی گئی تھی اب اس کا ریگولیشن نمبر جو آٹھ ہے وہ بھی بالکل سمجھنے کے قابل ہے دہ پیمٹ آرڈرز می بی انکیشڈ بائی دی کلیمنٹ اب یہ جو پیمٹ آرڈرز جاری کیے ہیں انویڈیٹی آلاؤنس کے حوالے سے میک میں نے ڈپارٹمنٹ نے انسٹیوشن نے اب یہ کلیمنٹ جو ہے ان کو کیش کروا سکتا ہے کہاں سے کروائے گا فرام اینی برانچ آب بینک کسی بھی بینک کی برانچ سے وہ یہ کلیمنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے آلاؤنس حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے آتھورائز بائی دی انسٹیوشن فار دس پر پس اس مقصد کے لیے انسٹیوشن نے جس بینک کی برانچ کو آتھورائز کیا ہوا ہو جیسے آج کل آپ سمجھ لیں بینک الفلا ہے بینک الفلا کو آتھورائز کیا ہوا ہے تو بینک الفلا کے پاس وہ لے کے جائے گا اپنی آلاؤنس بک اور اس پر جو اڈرز ہوں گے اس کے مطابق اس کو پیمٹ کر دی جائے گی اور انیشلی یہ تین ماہ کے لیے ہوگا بعد ازام پھر تین ماہ کا عرصہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اگر میڈیکل چیک اپ کی روشنی میں آتا ہے فائننگ میڈیکل بورڈ دیتا ہے اور ویسے بھی وہ بندہ جو ہے پایا جاتا ہے کہ یہ انویلیڈیٹی آلاؤنس کا مستحق ہے تو مزید اس کو آرڈر چیک جو ہے وہ جب پیمنٹ آرڈر جاری کر دیے جائیں گے اور یہ پیمنٹ آرڈر وہ کسی بینک سے بھی لے سکتا ہے لیکن آرثرائز بینک سے لے سکتا ہے جس کو اسٹیٹویشن نے آرثرائز کیا ہوا ہو تو جناب آج کی ویڈیو یہاں مکمل ہوئی ہم نے پھر اگری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر کوئی ناجائز طور پر انویلیڈیٹی پینچن حاصل کرتا ہے انویلیڈیٹی آلاؤنس حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کا اگر کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں سوال کرنے کے لئے کومنٹ باکس سے اچھا کوئی اپشن نہیں ہے میری ٹیم وہاں سے آپ کا سوال کلٹ کر لے گی آپ کے پاس جواب آ جائے گا بہت شکریہ